سب سے بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کی انڈیا میں تھی جس کا نام علی گڑ یونیورسٹی بڑی مشہور سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی اس کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر زیاد دین احمد جن کے نام سے یہ ہسپتال بنا ہوا ہے اس طرح پہلے ایک سوٹا لالا ہاں اندر سو فوٹو بھی لگی ہوئی ہے ان کی وہاں پہ ان کو ایک مسئلہ پیش آگیا ریاضی کا میتھمیٹکس ارثمیٹکس کیا کہتے ہیں آپ اس زمانے میں پاکستان تو ابھی بنا نہیں تھا حالہ حضرت کی وفات انیس سو اکیس میں ہوئی ہے پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں بنا ہاں واقعی واقعی پورے انڈیا میں ان کو اس کا جواب نہیں ملا تھا ہاں سب جگہ انہوں نے رابطہ کر لیا کہیں جواب نہیں ملا جی بہت نازک صورتحال ہے ان کو بتایا گیا اس کا جواب جرمنی میں ملے گا ہم فسٹ ہم فسٹ ہم فسٹ کھڑ چلا کھڑ چلا شابی کھڑ وہاں پر ماہر ہیں ماہر ریاضیات ہیں وہاں جاؤ کیا نہیں ملے گا ادھر خط لکھ رہے ہیں ادھر لکھ رہے ہیں کہیں تسلی نہیں ہو رہی دو پانچ ہوتے ہیں حضرت سید سلیمان اشرف وہ بھی اسی یونیورسٹی میں تھے اور عالی حضرت کے ملنے والے تھے انہوں نے وائس چانسلر سے کہا جرمنی تو جا رہے ہیں آپ یہ علی گڑھ سے پچاس پچپن میل ہے بریلی گاڑی آپ کے پاس ہے جاؤ نا سویدرو کوئی بس میں یا ٹرین میں تو جانا نہیں آپ کو تو سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے گھنٹے بھر کا راستہ ہے وہاں پر عالی حضرت سے مل لیجئے جاؤ دفع ہو وائس چانسلر نے کہا بڑے بڑے استاد جواب نہیں دے رہا مولوی کیا جواب دے گا ان کی نظر میں تو مولوی کو کیا معلوم ہوگا صرف یہی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے آرام علال کے مسئلے نکاح زکاة کے یہی مسئلے آتے ہوں گے اور کیا آتا ہو تو انہوں ہر شاہی غلط اسی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود نہیں پڑھتے خود پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بات کیا ہوتی ہے اور یہ بگاڑ کے اسے کیا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں مل تو لیجئے ایک بار دو بار تین بار دس بار کہا کہ جا رہے ہو جب جرمنی تک جا رہے ہو تو یہ گھنٹے کا رستہ اچھا چلو چلو یہ کوٹ پتلون پہنتے تھے ٹائی لگاتے تھے آلہ حضرت کے سامنے کوئی ٹائی میں آ جاتا تھا تو اس کی خیر سلیب کا نشان ہے کراس کا آپ نے فیشن میں اپنا لیا اونسامو وہ سلیمان اشرف صاحب نے پیغام بیجا وائس چانسلر کو لے کے آ رہا ہوں ٹائی اگر اس نے پہنی ہو کوٹ پتلون تو ڈانٹیے گا نہیں ذرا پہلے دل قابو کیجئے گا پھر لیجے جناب یہ کالٹ بند ہوا دوپیر کے ٹائم چلے جس وقت بریلی پہنچے بھلا لیے انہوں نے کمرے میں اثر کی آزان ہو چکی اثر کی آزان آلہ حضرت نے آستین چڑھا لی تھی وضو کے لیے میں تو کچھ اوری سمجھ رہا تھا وضو کرنے کے لیے اپنے کپڑے کی آستین چڑھا لی تھی یہ پہنچ گئے آئیے کیا بات ہے کیے گل کرنی ہے اس نے کہا جی بڑا اہم مسئلہ ہے جناب وہ ایک منڈا ہے کسی انہوں نے چھڑتا جی نماز کا ٹائم ہو گیا آپ پہلے نماز پڑھنے پھر آرام سے بات کریں آلہ حضرت نے کہا بتائیے تو سہی اس کی نظر میں تو بہت اہم مسئلہ تھا اس کو کہیں سے جواب نہیں ملا تھا اس نے کہا جی بہت اہم مسئلہ فرما کہیے تو اس نے کہا کہ شاید ان کو بہت جل دیئے اس نے کہ دیا ابھی اس نے بات پوری نہیں کیا آلہ حضرت نے جواب دے دیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ مولوی ہے میں کہاں کہاں دھکے کھا چکا ہوں پورا ہندوستان میں نے رابطہ کر لیا کوئی بات تک نہیں اس کی سن رہا انہوں نے سنا ابھی پورا نہیں اور جواب دے دیا اور ایسا جواب دیا میری تسلی ہو گئی ہے کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر ٹیکنیکل غلطی آلہ حضرت نماز کے لیے تشریف لے گئے نماز کے بعد وہ مزید سوال کرتا رہا آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے دیکھیں آنسو سے رونا شروع کر دیں گے بہا حضرت صاحب کیا اکمال کیا اس نے کہا سونا تھا علم لدنی بھی کوئی چیز ہوتا ہے آج دیکھ لیا نمازی ہو گیا دڑی رکھ لی اس نے آیا ہے ہے سباناللہ ختم توڑ اب زرگانتے آتھولا رکھو نا 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 موسیقی